موسیقی 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 جو راک ہم نے جانے مر کے جو راک تم نے جانے مر کے جو راک تم نے جانے مر کے ساتھ جو ریش بے بخائیں انہیں یہ زدہ تھی کہ ہم بلائیں انہیں یہ زدہ تھی کہ ہم بلائیں ہمیں بڑھنے دروہ کریں ہے نام ہوتوں پہ اپیلے آبات میں پڑ گئیں دراریں ہزار نہ آئیں ملکی بے گیں کنی سے کوئی سدا نہ آئیں ملکی بے گھر ملکی بے گھر ہمارا سب سے کلکتہ کھنچ لائے گا مگر میری صورت اور میری آواز کے بائیس مجھے کسی بھی اسٹوڈیو میں پناہ نہ لی ناکامی کے ہمارا وطن واپس لوٹتے شرم بھی آتے تھی اس لیے سوچا کچھ دن اور کلکتہ کی گلیوں کی خواہد چھان لیتے ہیں چونکہ اتنے بڑے شہر میں بیکار رہ کے ایک دن کاٹنا مشکل تھا اس لیے ایک دوست کی سفارش سے میڈن تھیٹر کے آج ڈائریکٹر ڈینشہ بابا سے ملنے چلا گیا اور ان سے ارس کی کہ حضور میں پینٹر ہوں اور یہ نمونے میرے کام کی اگر آپ ملائدہ فرمائیے آپ کے محط میں مل جائے تو نائد ہوگی ڈینشہ بابا نے مجھے بہت غوش سے دیکھا اور ایک صاحب کی طرح اشارہ کرتے ہوئے 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 یہ نوجوان بھی آپ کی طرح نوکری کی درخواست لے کر آئیں ہو سکتا ہے میں دونوں کی ملعظمت کے بندوبست کر سکوں البتہ دونوں کی تنخواہیں مقرر کرنے کے لیے مجھے تین تین سوال پوچھنے آپ دونوں میرے سوالات کا سچائی سے ٹھیک ٹھیک جواب دیں آپ دونوں میں ایک شرمہ صاحب اور ایک صحیح صاحب غالبا یوپی کے رہنے والے تھے افلام نام تھا بھوڑے توقف کے بعد دنشاء بابا نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہ میں آپ دونوں سے انصاف کروں گا تو بس جواب ضرورت ہونے چاہیے کام کے لحاظ سے آپ دونوں نوجوان اس ملعظمت کے قابل ہیں تو تیار ہو جائیے پہلے میں تین سوال میسٹر شرمہ سے پوچھوں میں نے کہا جی رشاد اس کے بعد کی مقاعد میں کچھ ہوں ہے شرمہ صاحب آپ گوشت کھاتے ہیں جی نہیں بنے میں ہوں پکا ویجیٹیرین ہوں میں نے پر دارے میں سوچا بھی نہیں آشتا خوب اچھا شرار دیا ہے یہ بھنگ وغیرہ پیتے ہیں نہیں حضور خادصہ کسی نشے کو چھوٹا تھا کہ نہیں ترگیتی نہیں ہوئی ایسی میں نے فقریہ انداز میں کہا دنشاء بابا تھوڑی توقف کے بعد ہلکے سے بولے شرمہ بیاں آپ رنڈی والدی کا شوق فرماتے ہیں مال چاپا میں دھک سے رہ گیا اور حق کا بکر رہ گیا اور میں نے بمشنک میرے موں سے لکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میرے سرٹیوڑیٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں بہت نیک چڑھوں ہوں بڑا دیانتدار نوجوان ہوں مہتز بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کی دل میں خیال کیسے ہے میں نے جذباتی ہوگا پوچھا دنشاء بابا کے موں سے نکلا ہوں پھر انہوں نے بڑے غور سے اسلام کی طرف دیکھتے ہوگا گوش تو آپ ضرور کھاتے ہوں گے مسلمان جو ٹھے دے اب یہ پوچھنا ہے بیئر یہ شراب تھوڑے در تو اسلام خاموش ہے پھر سر جھکا کے نہاں اس ساتھ اندری جواب دی آپ جانب آپ گائے بگائے کبھی ٹھڑڑا نصیب ہو جائے تو دو چاہز گھو ٹھڑا دیتا ہوں اب آپ سے کیا چھپانا سکت ہونے کا وعدہ جو کی ہے اچھا بیٹا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں انڈیو بازی کا شوق ہے اسلام کو چہرہ ہوتا لگے تھوڑے در خاموش ہے پھر گھلک ہنکار کے بولا وہ دو شوق تو نہیں آدھا نہیں نہیں البتہ جیب میں نقضی ہوں تو ضرورت بہو آدھا ہوگیا ہے وہ آدھا کو انسان ہوں فرشتہ تو نہیں دنشاہ بابا کی چیلے سے ساس لگ رہا تھا تو وہ میری بلند کرداری سے ہر درجہ متاثر ہو اور یہ کہ اسلام کے برخلاص میری نوکری بلکل پکی ہے اسلام کی عماقت پر آپ مجھے اس سے اندر بھی محسوس ہونے لگی تھی پر دنشاہ بابا کا فیصل سمکے میں حیلال ہوگی آپ دونوں کو ملاجمت دی جاتی ہے مرسٹر شرمہ آپ بہت اچھے پیمٹرنس لیے آپ کی تنخواہ سو روپے معوار مقترد کی جاتی ہے اور سید صاحب کے کام بھی بھرا نہیں ہے ان کو فیلال دو سو روپے معینہ دیا ہے گا ان کو فیلال دو سو روپے معینہ دیا ہے گا ان کو فیلال دو سو روپے معینہ دیا ہے گا کام اچھا اور محنت اور محنت سے ہوگو تو دونوں کو ترقی بھی خوب ملے گی مجھے اپنے کاؤنوں بھی یقین نہیں آرہا تھا بلاخر مجھے مجھے نیر آگیا پوچھ بیٹا حضور میری اسلام سے تنخواہ نس کیوں ہے جن شاہبہ میں نہای سنجید کی سکولے شرنم یہاں آپ بہت آبے ہیں آپ میں کوئی عیب بھی نہیں اس میں آپ کی ضروریات زمدگی بھی کھانے بہت خوب بہت خوب کیا بات خوب اس ذریب اسلام کو گوش کھائیے چانے کو اس ذریب اسلام کو گوش کھائیے چانے کو اس ذریب اسلام کو گوش شاہیے کھانے کو ملکہ چاہیے کھانے کو کبھی کبھی اس کا شراب کو بھی من کرتا ہے اس کا شراب بھی میسے آنی چاہیے پر حاجت مندہ جو مہینے میں ایک بار بہو بہراد چلے کسی انسان نے فرشتہ بہن نہیں ہاں 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 میں ابھی دنشہ بابا سمجھ گئے شما سابا میں ابھی دنشہ بابا کی انصاف کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ وہ کسی کام سوٹ کے باہر چلے گئے اسلام جو میری اس قطعی غیر تھا جسے میں بلکل نہیں جانتا تو تیزی سے میری تب بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شرما صاحب انکار نہ کریں آپ بھی یہ مناظمت قبول کر لیں ہر مہینے ماں کو مجھے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں میں پاس تنخان نہیں ہے میرے پاس نوکری نہیں ہر مہینے اپنے تنخان میں سے اس کے باؤ جوں پچاس روپا میں آپ کو دے دیا کروں گا دنشہ بابا ہے خوش ہم دونوں بھی خوش شرما صاحب ہم دونوں کو بہت ٹھوکرے کھانے کے بعد یہ نوکری میں دے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسلام سچمچ مجھ سے کہیں زیادہ بولین کے دار و نیک انسان تھا اور بات کے واقعات میں وہ ثابت نہیں کیا مجھے ایسا مجھے